پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا ہے کہ عدالت کا فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے گا عمران خان کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے الیکشن نہ ہوئے تو امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے ملک بڑے نقصان سے دوشار ہوگا فیصل جعبید، فواد چودری اور علی محمد خان نے مزید کیا کہا؟ آئیے دیکھیں عمران خان کی عدالت میں پیشی پر پی ٹی آئی رہنماؤں کا رد عمل عدالتی کاروائی میں سرخ روح ہونے کی امید ظاہر کر دی فیصل جعبید نے کہا ہم نے قانون اور عدالتوں کا اعترام کرنا ہے عمران خان نے جو موقف پہلے روز اپنایا وہی آج بھی تھا اور ہمیشہ عمران خان صاحب ہماری وہ میٹنز ہوں ہمارے وہ جلسے ہوں ہماری وہ جلسے ہوں عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات بھی ہے کہ ہم نے قانون کا اعترام کرنا ہے ہم نے عدالتوں کا اعترام کرنا ہے عمران خان صاحب کا جو پہلے دن سے موقف صاحب ہی وہی آج وہ ہیڈیو بھائی علی محمد خان نے ٹویٹ میں کہا جس نے ساری زندگی عدل اور انصاف کی جنگ لڑی وہ توہین عدالت کیسے کر سکتا ہے آج عمران خان نے عدالت سے معذرت کر کے اور عدلیہ کو عزت دے کر اپنا مقام اور عزت اور بلند کیا ہے فواد چودری نے کہا انتخابات نہ ہونے کا نقصان انتخابات نہ کرانے سے کئی گناہ بڑا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ ایک سو تیس حلقوں میں زمنی الیکشن میں کتنے خراجات ہوں گے عدالتی مشورے پر ان کا کہنا تھا سپریم کورٹ کو اندادہ ہی نہیں رجیم چیز پانچ ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بولنی اس پر عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے